ایک اور سوال ہے میرا کیا قرآن کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے کہ اسلام لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کرتا ہے قرآن مجید سور بخرا سو امر دو کہت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے لا اقراحہ فی الدین زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا دین میں داخل کرنا جائز نہیں ہے کسی جائز نہیں ہے یہاں پر دین کے معنی ہے جھکانا یعنی اسلام کی طرف جھکانا دبرستی کر کے یعنی جب انسار نے اسلام خبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں جو انسار تھے انہوں نے اسلام خبول کر لیا لیکن جو بچے تھے ابھی ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آرہا تھا چھوٹے جو بچے تھے تو انسار کیا کر رہے تھے غصے میں آ کر اپنے بچوں کو زبرستی کر کے کلمہ پڑھانے کوئش کر رہے تھے تو یہ آیت نادل ہوئی کہ یہ بچے جو اب جوانی کی طرف آرہے ان کو تم زبرستی اسلام کا زبرستی کیسے اسلام کی طرف مت لاؤ کیونکہ زبردستی کر کے اگر کلمہ پڑھا بھی لے تو کیا اسلام میں ایسے کلمہ ہی گنجہ ہے نہیں کیونکہ کلمہ پڑھا جاتا ہے دل سے دل سے اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کلمہ ہی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آدمی کا دل سے تصدیق ہونا ضروری ہے اور آدمی کا اخرار کرنا ضروری ہے جیسے منافقین تھے منافقین جو ہے اوپر مانتے تھے لیکن اندر سے مانتے نہیں تھے اسلام میں منافقوں کے ایمان کا کیا حکم ہے ان المنافقین جہانم میں جائیں گے کیونکہ دل سے ہے ہی نہیں تو فائدہ کیا ابو طالب دل سے تو مان رہے ہیں میرا بھتیجہ جو لایا ہے وہ بہت سچا ریلیجن ہے لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا نکلا کہ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے دل سے ماننا بھی ضروری ہے اگر زبرستی کر کے کلمہ پڑھا بھی لے دل سے نہ مانے تو فائدہ کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ زبرستی کریں کسی کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نے پڑھا سکتے ہیں ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کیا ہے آپ جس کو چاہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہیں اللہ جس کو توفیر دیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے سورہ کحف کے اندر ہے حق تو تمہیں رب کی طرف سے آگیا ہے اللہ تعالیٰ کرے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے اللہ نے اس کو آزادی دے دی ہے اللہ تعالیٰ کسی پر زبرستی نہیں کرتے اللہ نے بہت آزادی دے دی ہے کہ آدمی سے لئے کہا لکم دینکم ولی عدید یعنی کہ تم جو دن فالو کرنا ہے فالو کرو لیے خیامت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہم نے اس کے سامنے دو راستے کھلے رکھ دی ہے اب وہ شکر گداری کا راستہ اختیار کرتے ہیں اچھا بن جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہے اگر وہ ناشکری پنے میں آ کر برے راستے پر جاتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا اچھا کرے گا تو خیامت میں اس کو اچھا بدلہ ملے گا برا کرے گا تو خیامت میں برا ملے گا مالک اومد دین خیامت کے دن کا مالک کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو اس لحاظ سے اللہ نے پوری آدادی دی ہے موت حیات سب دی اللہ تعالیٰ آدادی دی ہے اگر ہم کسی زبرستی کریں گے تو آدادی دینے کا مطلب ہی کیا ہے پھر تو قرآن مجید کو اس نے سمجھا نہیں ہے جو قرآن مجید پر اعتراض کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی